بتا دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحبزادیوں کے نام جو ان کی زندگی مبارک میں ہی وفات پات چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے حضرت عبور وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان لائیا تھا تو اس وقت ان کے عمر شریف کتنی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں پر ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صحبزادی کا نام اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی آپ کا نام ادھام اجاز سر تاج آپ کا محمد اجاز ماشاءاللہ تائم ہے تھوڑا سا ہاں تائم ہے تھوڑا سا ہاں ہے تو ہم بتانے چاہیں گے آپ کو کہ ہم اسلام میں کانٹینڈر چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اسلام کے ریلیٹر چھوٹے چھوٹے پوچھیں گے اگر آپ نے ان کا صحیح آنسر دیا تو ہمارے طرف سے آپ کو ایک روڑی ملے گا اجازت ہے تو پہلا کچھ رہے گا آپ بتا دیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے وہ ایک نبی تھے نبی ماشاءاللہ پہلے خلیفہ کا نام مزرد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ آپ بتا دیجئے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان آیا تھا تو اس وقت ان کی عمری شریف کتنے تھے یہ تو معلوم نہیں ہے معلوم نہیں نہیں بتا ان کی عمری شریف تھی اس وقت 38 years 38 سال یہ بتا ہے کہ ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی تورات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمری شریف 40 سال کی تھی تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا نبوت 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 نازل ہوئی ماشاءاللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تھی پہلی آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کن کو بتایا تھا ایسا 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 آؐ ایسا مکہ کس کے گھر پہ کسی گھر پہ ان کی پروریش فیراؤن کی گھر میں ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام بینٹی کا نام حضرت فاتما رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاتما سب سے بڑی زینب خلصم 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 رکیہ 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 ریزی اللہ رکیہ ریزی اللہ زینب زینب کوشش کیجئے نہیں چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت زینب اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادیوں کے نام جو ان کی زندگی مبارک میں ہی وفات پا چکے تھے بیٹیوں کے بیٹیوں کے بیٹیوں کے صاحبزادیوں کے لڑکیوں کے ان کی تو چار ہی بیٹی تھی چار ہی تھے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی انہوں نے وفات پایا تھا کون کون تھے وہ بہت تو پتہ نہیں لیکن بیٹوں کا پتہ ہے بتائیں بیٹوں کا ایک تو تھے عبداللہ ایک ابراہیم ابو قاسم بتائیں آپ نے کہ کس کس صاحبزادی نے زندگی مبارک میں ہی وفات پایا تھا ہمیں 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 تین نہیں مبارک پایا تھا حضرت زینب ریداللہ ریداللہ حضرت رکھا حضرت رکھا ہمیں اسلام کی بارے میں آپ لوگ ضرور پہ لے لیکن ہم مسلمان ای ٹھیک ہے اور ہم تو اس لیے دنیا میں آئے بھی ہیں اللہ رب الیزد ہمیں یہ نہیں پوچھے کہ آپ نے کتنی فیزیکس پڑھی تھی کتنی کیمیسٹری پڑھی تھی وہاں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کتنا کچھ پڑھا تھا ٹھیک تو پلیز اسلام کے بارے میں ضرور پڑھ لینا ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ تھانکیو اچھا کلمت تو یہ بھی نا پہلا کلمہ وہ سنا ہے ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ نے پتا ہے کہ یہ کلمت تو یہ بول کر رہا ہے میں نے کلمت تو یہ پڑھا ہے اس کا معنی کیا ہے اسی اسلام کو بول کرتے ہیں نہیں معنی کیا ہے اس کا جس طرح اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے یا حیال و صلاح کا معنی ہے آؤ نماز پڑھنے کے لیے اسی طرح اس کا معنی ہے نہیں بتا پڑھا ہے اس کے بارے میں کوئی پڑھا ہے پڑھا ہے شکل میں مگر یاد نہیں ہے تو ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں گے اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ آپ سے مل کر بہت ساکتا ہے سو یہ تھا اور ایک اپسوڈ اور اس اپسوڈ میں ہم نے ان کو اسلام کے بارے میں چند کوئی تھی اور چند کا انہوں نے صحیح آنسر دیا اور چند کا نہیں دیا تو ایسی اپسوڈ سپانے کے لیے ہماری چنل کو سبسکرائب کیجئے یہاں آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز پیش کو فالو کیجئے کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اور میں ملتا آپ سے بہت جلد ایک 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 سابسوڈ میں تابتے کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ